اس بات کا اندازہ لگائیں کہ علامہ اقبال جیسی ٹارنگ پرسنیلٹی اور ان کی درخواست ایک سوال کا جواب مانگنا پیر مہر علی شاہ یہ گیرنٹی ہے اس بات کی یہ ایویڈنس ہے اس بات کا کہ پیر مہر علی شاہ نالج کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے اسلام علیکم جواز رضا خان انتھونی باتوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر آج آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے جا رہا ہوں جن کو ایک بزرگ کی حیثیت سے جانا مانا جاتا ہے پوری دنیا میں اس جگہ کا نام بھی اب گولڈا شریف ہے اور پیر مہر علی شاہ آج ان کے دربار پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں پیر مہر علی شاہ ایک بہت مستند کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور وحدتالوجود اور وحدتالشہود یہ دو چمنالوجیز ہیں اسلامک صوفیزم میں اس میں کانٹرڈکشن بھی ہے لیکن بہت خوبصورتی سے اپنے پوائنٹ آف ویو کا دفعہ کیا ایک علمی انداز آئیے باقی باتیں گولڈا شریف پہنچ کے کرتے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس جا رہے ہیں جو کہ ان کے ہمسر دو اور لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ عاشق رسول کی اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو دنیا نے اس کے بعد شاید ابھی نہیں دیکھی مولانا احمد رضا خان بھریلوی جو میرا شجرہ نصب میں بھی میرے پردادہ ہیں اور ڈاکٹر محمد علامہ اکبار تو جب گولڈا شریف جا رہے ہیں تو ایک نات پیش خدمت ہے مولانا احمد رضا خان بھریلوی مولانا احمد رضا خان بھر البحر اللہ اول موج تغا من بے قسو طوفان ہو شروبا من بے قسو طوفان ہو شروبا منجھ دار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نئیہ پار لگا جانا لمیاتی نظیریوں کافی نظریوں مثلے تو نہ شد پیدا جانا میں پیر مہر علی شاہ کے مزار سے ان کے خانکہ سے ان کے مزار کے بالکل ساتھ متصل پیر سید نصیر الدین گلانی کے قبر پر بیٹھا ہوں اور ان کی قبر مبارک پر بہت ہی ایک عجیب سی کیفیت میرے ساتھ ہے کیونکہ ان سے میری ملاقات ہوئی آج سے گئی سال پہلے جب میں فوج میں کیپٹن تھا اور اس وقت میں نے ان سے ملاقات کی یہ میرے برابر والے کوپے میں تھے ریلوے سٹیشن سے اور یہ ٹرین میں ہی سفر کیا کرتے تھے بعد میں مجھے پتہ لگا ساتھ والے کوپے میں میں تھا اپنی فیاملی کے ساتھ اور پی نسوید دینچہ اگلانی صاحب تھے دوسرے کوپے میں تو بہت سارے لوگ تہائف لے کر آ رہے تھے تیزیں لے کر آ رہے تھے ان کے لئے تو میں نے پوچھا کسی سے کہ یہاں پر کون ہے ان کا گولرہ شریف کے پیر صاحب ہے تو میں ایک تجسس میں جلدی سے گیا ان سے ملاقات کی ساتھ ان کو اپنا تعریف بھی دیا کہ میں کون ہوں کون ہوں اور میرے دادا حضور پولانا احمد حضا خان بریلوی ان کا ذکر کیا تو بڑی عزت دی پیر صاحب نے مجھ کو نسوید دین جلانی صاحب نے بہت عزت دی مجھ کو اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھی آج میں بڑا خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ میں یہاں پر مجھے قبر مبارک پر بیٹھ کے ان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں اس کے بعد کئی دفعہ خان کا چکر لگا لیکن بوجی مصروفیات تھیں اتنا آنا جانا نہیں ہو سکا اور ان کی وفات پر بھی میں شاید نہ پہنچ سکا ٹائم پر جب تک کہ مجھے پہنچنا چاہیے تھا لیکن اتنے خوش کلو انسان تھے اتنے خوش اخلاق انسان تھے اتنے پایا کے پوئٹ تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا ان کو مولانا احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں جس طرح وہ گفت و شنید فرماتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے صوفی ایک دوسرے بزرگ کے لیے اتنا عدب اور احترام سے بات چیت کرنا اور دنیا کو سچ بتانا ان کے بارے میں ازیاس کے رسول یہ کمال پی نسوید دنشاہ گلانی صاحب کا تھا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور میں بھی ان کے لیے دعا گو ہوں اور اس کہانی کا ایک چھوٹا سا پارٹ آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ صوفی اکرام جس ویب کے اندر نٹڈ ہیں اس میں خاندان اس میں باقی چیزیں میٹر نہیں کرتی علاقہ میٹر نہیں کرتا یہ ویب بڑی سٹرونگ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم ایا کنابدو و ایا کناستعین سامین اب ہم پہنچ گئے پیر مہر علی شاہ گول را شریف کے مزار دنیا میں جانا مانا ہوا مزار پیر گول را شریف سید مہر علی ایٹین فیفٹی نائن میں پیدا ہوئے اور نائنٹین تھرٹی سیون میں ان کا انتقاد ہوا چشتیاں فکر سے ان کا تعلق تھا سوفیزم میں ہنفی سکولر تھے اور ایک سب سے ایک جو پائنیر ان کو مانا گیا آواز اٹھانے میں وہ قادیانی سیکٹ کے اوپر جو انہوں نے کام کیا ان کے خلاف جو کام کیا اس کے بارے میں لوگ ان کو بہت اچھے انداز سے اور بہت بھکور انداز سے انہوں نے قادیانی فکر کا اپنی ایک کتاب سیف چشتیاں سے مکمل دفاع کیا اور امت رسول کو یہ بات بار بار یاد کرائی کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی پیغام لے کر وہ آئے تھے ایک فکری سوچ لے کر وہ صرف ایک پیر اور اس لبل کے صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم دین تھے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ویلوگ میں بتایا تھا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ دو فکریں ہیں صوفیزم کی سائکالوجی کے اندر جب آپ صوفیہ کرام موسٹلی صوفیہ کرام اس وحدت الشہود کو بیسکس مانتے ہیں صوفیزم کا فاؤنڈیشن اور اس کا کلائمکس کہتے ہیں وحدت الوجود کو وحدت الوجود کا کلائمکس ہے ان الحق میں حق اور اس سے آپ کو تاریخ کا ایک اور کردار بھی یاد آیا ہوگا جس کو لوگوں نے بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے اس سمانے کے لوگوں نے اس کو لیا اور وہ ان الحق کہتا کہتا دنیا ایفانی سے پوچھ کرنا ایک کانٹروورشل سا کاپک ہے لیکن میں اس بات کا یہاں کھڑے ہو کر اس بات کو پوری اتھنٹیسی پی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ وحدت الوجود کے جو بانی ابن عربی تھے ان کو اچھے سے فالو کیا اور ان کے کام کیے ہوئے کام پر مزید کام کیا پیر مہر علی شاہر ان الحق جو کرائمکس ہے وہ بہت ہائی لیول کی ایک سٹھیرکھیس ہے جس پہ پہنچنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے اور شاید میں بھی اس قابل نہیں ہوں کہ اس پہ مزید گفتگو کریں پیر مہر علی شاہر کے دور میں دو اور صوفی شاعر اور ایک صوفی بزرگ جو ان کے ہم اثر تھے انہوں نے بہت کام کیا اور ایک دوسرے کو بہت عزت دی مولانا احمد رضا خان بریلوی اور ڈاکٹر محمد اللامہ اکمار یہ ایک ہی دور کی تین شخصیات ہیں جن کی پیدائش اور وفات کی ڈیٹس پلکل ساتھ ساتھ ہیں انیس سو بائیس میں انتقال ہوا تھا مولانا احمد رضا خان بریلوی کا لیکن ان کی ساتھ زندگی کا کافی عرصہ ایک ساتھ جدوجہد میں گجرا اور ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے نالج کی اس پیرمیٹ پر پیر مہر علی شاہ موجود تھے کہ اس پیرمیٹ کی اگر میں بات کروں گا تو علامہ اقبال نے ابن عربی پہ ایک لیکچر دینا تھا انگلینڈ میں اس کی تیاری کے لیے انہوں نے پیرمیٹ علی شاہ سے درخواست کی ایک چٹھی لکھی پہلے انہوں نے شکوا پہ ایک لیکچر دیا تھا ابن عربی پہ اب وہ بات چیت کرنا چاہتے تھے جو کہ وحدت الوجود کے پائنئر تھے ان پہ بات کرنے کے لیے ان کو پورے ہندوستان میں اور کوئی نہیں ملا پیرمیٹ علی شاہ ملے اور علامہ اقبال نے چٹھی لکھی کہ آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ میں ایک لیکچر دے سکوں انگلینڈ میں یہ لیول ہے علامہ اقبال کی ریکویسٹ دیکھیں علامہ اقبال کی ٹارنگ پرسنالیٹی دیکھیں اور پیرمیٹ علی شاہ کا نالج کا زخیرہ دیکھیں اس بات کا اندازہ لگائیں کہ علامہ اقبال جیسی ٹارنگ پرسنالیٹی اور ان کی درخواست ایک سوال کا جواب مانگنا پیرمیٹ علی شاہ دیکھیں یہ گیرنٹی ہے اس بات کی یہ ایویڈنس ہے اس بات کا کہ پیرمیٹ علی شاہ نالج کا ایک بہت بڑا زخیرہ ایک بڑی ضروری بات پیرمیٹ علی شاہ کے لیے کہ یہ نجب ترفین تھے یعنی پیٹرنل اور میٹرنل یعنی ماں اور باپ دونوں کی سائیڈ سے سید تھے والد صاحب کی سائیڈ سے پچیسویں پشت پہ ان کا تعلق غوث آزم شیخ عبدالقادر جیرانی سے ملتا ہے اور اس کے بعد پیچھے پشت پہ جا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے دوسری مدر کی طرف سے بھی ان کا تعلق شیخ عبدالقادر جیرانی سے ملتا ہے ان کی چھبیسویں پشت پر اور آگے جا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے تو یہ حسینی اور حسنی نجب ترفین سید اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ بارٹ تھی جو آپ کو ان کے دی این اے کے لیے بتانا بہت سے بہت ہے جب ہم بات کریں پیر مہر علی شاہ صاحب کی تو جو ان کی روحانی تربیت کرنے میں جن کا بہت بڑا ہاتھ تھا وہ ابن عربی تھے جو گیاربین صدی اس وی کے آوائل میں پیدا ہوئے ابن عربی ایک بہتدر وجود پہ بڑی مستند ایک آثورٹی مانے جاتے ہیں دنیا میں اور ایک بہت بڑا نام ان کا شاگرد رہا مولانا روم جن کو رومی ویسٹ رومی کے نام سے جانتا ہے اب اگر میں ان عدوار کو اکٹھا کروں مسلمانوں کی تحریکیں چاہے وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ پاکستان اور اسلام سے ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ پاکستان کی بقا سے ریلیٹڈ ہوں یہ کوئی شخصیات ہیں جو کہ ہر دور میں موجود رہیں ابن عربی مولانا رومی ارتغل غازی اسمان غازی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خلافت اسمانیہ کی بنیاد رکھی تلوار کے زور پر اسمان غازی اور ارتغل نے اور ان کی روحانی تربیت کس نے کی مولانا روم نے اور ابن عربی نے یہ کریکٹرز آپ نے ان ڈراموں میں بھی دیکھے ہوں گے تھوڑے سے فکٹیشیس لگتے ہیں وہ ریکوائیمنٹ ہوتی ہے میڈیا کی لیکن ہسٹری میں یہ بات کنفرم ہے کہ مولانا روم اور ابن عربی روحانی تربیت میں خلافت اسمانیہ کے جو سٹارٹ کے لوگ تھے ان کے ساتھ ساتھ رہے اس میں ارتغل غازی شامل ہے اور اسمان غازی شامل ہے مولانا روم پیدا ہوئے تھے بلخ افغانستان کے انگر اور وہ کونیا جو کے ایک مہور تھا ممبا تھا اسلام کا سلجوک سلطنت میں اس کو وہاں پر بیٹھ کر کنٹرول کرتے تھے تمام ترک قبائل کو اب یہ دور کو سے کنک کرتے ہیں اگلا دور حضرت علامہ اقبال مولانا احمد رضا خان بریلوی اور پیر مہر علی شاہ اسلام کی خدمت کس طرح کی قادیانیت کے خلاف ایک بقاعدہ منظم مہم جلائیں ویعتد الوجود پہ کام کیا پاکستان کی بقا کے لیے کام کیا پاکستان کے بننے میں بہت بڑا ہاتھ رہا ہے علامہ اقبال سے کون واقف نہیں یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹو نشن تھیوری کے اوپر بہت خوبصورتی سے کام کیا اور ٹو نشن تھیوری کو وہاں تک لے کے آئے جہاں پاکستان کا بننا ایک مسلم حقیقت بن چکا تھا یہ دوسرا دور تھا اب آپ تیسرے دور کی طرف آئیں جہاں پر تیسرے دور میں اب ایک سو سال بعد خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے سو سال بعد جب طیب اردگان کرکی کا صدر ہے اور بہت سارے مسلمان حکمران کچھ ایسے ارد گرد ہیں جو اس کے ہم اثر ہیں اور ایک جیسی باتوں کو ایک جیسے خیالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن میں مہاتیر محمد شامل ہیں سابق وزیراعظم عمران خان شامل ہیں جنہوں نے بسیکلی حب رسول کی خاطر بہت بڑے بڑے کام کی اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے کام کی یعنی یہ تین جنریشنز کا کنیکشن ہے وردہ پیریڈ آف تھاوزنڈ یئرز کہاں سے شروع ہوا ابن عربی مولانا روم ادھر آیا پیر مہر علی شاہ مولانا احمد رضا خان بریلوی ڈاکٹر علامہ اقبال اور اب وہ نسل جو کہ خلافت اس مانعہ کے ختم ہونے کے بعد سو سال کے اس مہائدے کے اختتام ہونے پر نئے طریقے سے امرج کرے گی انشاءاللہ اسلام کو اور اسلام کے تشخص پر پیر مہر علی شاہ کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو کہ اس تمام کنیکشن میں ایک پیوٹل رول پلے کرتا ہے انسنی باتیں اور بھی آپ کو ایسی کئی داستانیں سنائی گا جو آپ لوگ انہیں شاید اس طرح کبھی نہ سنے جواد رضا خان گول راشنید موسیقی موسیقی موسیقی